بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پیلے تو وہ اس کی ویب سیٹ جو ہے اب نئے سال میں جو ہے چینج ہو گئی ہے تو اب نئے طریقے سے جو مکتب العمل کی ویب سیٹ ہے اس کا طریقہ دوسرا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو گوگل میں آ کے ایم او ایل کے ایس اے لکے سرچ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں دیکھ سکتے ہو جو سب سے پہلے وزرات عمل کی ویب سیٹ آ چکی ہے یہ آپ لوگوں کو اوپن کر لینی ہے تو میں اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دوستو یہ نئی ویب سیٹ ہے نیا جو ہے اس میں اوپشن آ گئے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دو بنا کے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ویب سیٹ میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویب سیٹ جو ہے اس کی اوپشن جو ہے چینج ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ خدمات الاسلام یہ آپ لوگوں کو اس پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہے دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپر دیکھئے یہ لینگویج بھی اس میں اردو بھی ایڈ کیا گیا ہے اور انگلش بھی ہے آپ کوئی بھی لینگویج چیز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے اسلام ان مکتب العمل جو ہے خدمات مکتب العمل پہ اس پہ آپ لوگوں کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے تو یہ دوسرا پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے خدمت اسلام کے ایرو پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ خدمت رقصت العمل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے تو اس کے بعد دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ رقم الاقامہ جو ہے حدود العامل یہ سیڈ کیا ہوا ہے اور اس کو سیڈ کر کے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا اقامہ نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی اقامہ نمبر پہ آپ لوگ صداد نمبر جو ہے دیکھنا چاہتے ہو وہی صداد نمبر کا جو سوری اقامہ نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اقامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سکرین کورٹ جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بحث پہ کلک کر لینا ہے تو سوری یہ میں نے سکرین کورٹ جو ہے غلط لگا دیا تو یہ دوبارہ میں سکرین کورٹ لگا کے بحث پہ کلک کرتا ہوں تو فرنس یہ دیکھئے یہ رقم السداد جو اکامہ میرے اکامہ کا ہے وہ رقم السداد جو ہے یہ آ چکا ہے اس رقم السداد کے ذریعے ہی مکتب العمل کی فیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اور اس رقم السداد کے حساب سے ہی فیز جمع کراتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بینک میں آپ لوگ اس کو کیسے چیک کریں گے تو میں نے الاحلی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہے الاحلی اکاؤنٹ میں سداد میں آکے اور یہاں پہ ون ٹائم سداد پیمنٹ جو ہے یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا تو ہر کسی میں بینک کے یہی سیم آپشن ہوتے ہیں سداد کا تو یہاں پہ یہ سداد کا اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں جو ہے اس میں ٹیلی کام جو ہے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس کا جو منسٹری آف لیبر جو ہے اس کا میں کوڈ جو ہے سرچ کروں گا جو بلر کوڈ ہے یہ دیکھئے منسٹری آف لیبر تو یہ میں نے سیرٹ کیا ہے اور یہاں پہ جو سداد نمبر ہے میرا سبسکرائیبر نمبر یہ رکم السداد میں یہاں پہ اس کو کوپی کر لیتا ہوں اس کو کوپی کر کے اور یہاں پہ میں نے یہی سداد نمبر انٹر کروں گا تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر اس سیڈ پہ کلک کروں گا تو فرنس یہ دیکھئے یہ جو اماؤنٹ ہے جو بھی فیس ہوگی یہاں پہ شو ہو جائے گی میرے اکامے پہ کوئی بھی فیس نہیں ہے کیونکہ میرا اکامہ نیا تجدید ہوا تھا تو فیس جمع ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کی اگر جمع نہیں ہوگی اور جتنی بھی فیس ہوگی تو یہاں پہ اماؤنٹ کی جگہ شو ہو جائے گی تو فرنس اس طریقے سے آپ لوگ اپنے اکامے پہ جو فیس ہے مکتب عمل کی وہ چیک کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں فرنس یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بہت شکریہ